ساہیوال کے آر پی چرچ انتظامیہ دو گروپوں میں تقسیم ہوگی خبزہ گروپ کے پادریہ شرف کے خلاف پولیس نے مقدمہ درش کر لیا کلیسیا اے آر پی چرچ ایسی حالات میں مشکلات میں پھنس گئی دیکھتے ہیں ساہیوال سے ویلسن رزا کی یہ ریپورٹ یوں تو ساہیوال کو بڑے بڑے مشینری اداروں کے حوالے سے جانا جاتا ہے جہاں پہ اے آر پی چرچوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے ساہیوال اور گرد و نوام میں اور دھیاتوں میں تعداد کے مطابق 45 کے قریب چرچ موجود ہیں اور ایک بہت بڑا ادارہ مشین ہسپتال بھی موجود ہیں اور زرائی رکبہ رہائش گاہوں کے علاوہ قیمتی پروپٹیز بھی موجود ہیں چند سالوں سے اے آر پی چرچ انتظامیہ دو گروپوں میں تقسیم ہوگی اور چرچ پروپٹیز کی فروکس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نئے آنے والے گروپ نے چرچ بلڈنگ پر زبردستی قبضہ کر کے اپنے پادری تائینات کرنا شروع کر دیئے اور اب تک چھ مختلف شہروں میں دونوں گروپوں کی پادری تائینات ہیں جنہوں نے کلیسیا کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے جس میں تحصیل چیچا وطنی سٹی چرچ پی آر پی مشن بھی شامل ہے جہاں پر مشن کی طرف سے پادری اشرف کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا دوسرے پادری کینٹ صاحب کو چیچا وطنی سٹی چرچ میں تائینات کر دیا گیا ہے جس بینہ پر پادری اشرف صاحب دوسرے گروپ کو ساتھ ملا کر چرچ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں گزشتہ روز پادری اشرف نے ریسکیو پندرہ پر جھوٹی کال کی کہ مخالف پارٹی کے مسئلہ گنڈے چرچ میں گھس گئے ہیں اور چرچ کمیٹی انتظامیہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں جس پر سٹی پولیس چیچا وطنی موقع پر پہنچی دفاع ٹیلی گراف ایک اٹھالہ سو پچاسی بٹا انیس اور چار سو ستائیس بٹا ایک سو بیاسی تی پی کی دفاع کے تحت سب انسپیکٹر آشی کلی ایس آئی کی مدیت میں مقدمہ درش کر لیا پادری کی طرف سے پولیس کو جھوٹی اطلاع دینے پر کلیسیا کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے کلیسیا ای آر پی مشن صاحبال نے مختلف چرچوں پر قبضہ گروپوں کے اس اقدام کی بھرپوں مضمت کرتے ہوئے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس گھنوں نے فعل کو فوری طور پر بند کیا جائے تاکہ مسیح برادری امن و سکون سے اپنے چرچوں میں عبادت کر سکے